بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلی علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ علی القدر العظیم اما بعد دیکھیں رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے اور رمضان کے تعلق سے ایک بات تو وہ ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرمائی فرمایا کہ اصحابہ شہر و رمضان شہر اللہ شہبان یعنی یہ مہینہ جس کے چند دن باقی رہ گئے ہیں اور رمضان کا آغاز ہونے والا ہے اس پورے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا فرمایا شہبان الشہری شہبان میرا مہینہ ہے و رمضان شہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہم آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو یا رب العبر کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ ہو یا شہبان کا مہینہ ہو یہ سارے مہینے رمضان کی طرح سواللہ کے ہیں لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو خاص اللہ کا مہینہ اور شابان کو خاص اپنا مہینہ قرار دیا تو کیا مطلب اس کا معاملہ یوں ہے کہ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تھا رجب کا آغاد ہو جاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا شروع کر دیتے تھے اور فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شابان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے رجب اور شابان کے مہینوں میں برکت عطا فرما دیجئے اور جب آپ نے یہاں تک زندگی عطا کی ہے کہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے تو اب دو مہینے اور ہم کو زندگی کی محلت عطا کیجئے تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان کا مہینہ پالیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کیا اہمیت تھی اس کی وہ کیا قدر کرتے تھے اور کیا قیمت پہچانتے تھے کہ یہ زندگی کی دعا مانگتے تھے کہ اب ہم کو رمضان تک پہنچا دیئے اور پھر ہوتا کیا تھا کہ شابان جسے آپ نے اپنا مہینہ قرار دیا اس پورے مہینے کو اللہ کے مہینے کی تیاری میں گزارتے تھے تاکہ اللہ کے مہینے کا حق ادا ہو سکے یوں تو حضرت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں روزے رکھتے تھے اور کم سے کم ہر مہینے کی چاند کی تاریخ میں تیرہ اور چودہ اور پندر میں تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے یہ ایام بیز کے روزے اس کے علاوہ بھی اور روزے رکھتے تھے لیکن شابان کے مہینہ پورا قریب قریب روزوں میں گزارتے تھے تاکہ آمادہ ہو جائے طبیعت مزاج میدہ ہر چیز رمضان کے پورے مہینے کو روزے میں گزارنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے اب رمضان کے تعلق سے مختصر طور پر ایک بات میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی ایک عبادت دن کی ہے اور ایک عبادت رات کی ہے دن کی عبادت فرض ہے رات کی عبادت سنت ہے لیکن دن کی جو عبادت وہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں یعنی روزہ روزہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے رمضان کے علابم میں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی ارض کیا کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی چاند کے مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو یعنی ایام میں بھی اس کے روزے رکھتے تھے اس کے علاوہ اور بھی روزے رکھتے تھے اور شابان کا مہینہ تو قریب قریب پورا مہینہ روزوں میں گزار دیتے تھے ظاہر ہے وہ رجب میں روزہ رکھتے تھے تو وہ بھی روزہ ہی ہوتا تھا اور شابان میں روزہ رکھتے تھے وہ بھی روزہ ہی ہوتا تھا عید کے دوسرے مہینے میں یا دوسرے مہینوں میں روزے رکھتے تھے مثل محرم کا روزہ ہے زلیت کے مہینے کا روزہ ہے شوال کے مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساما رمضانا وَأَتْبَعَهُ سِتَّةٌ مِّن شَوَّال فَقَعَنَّمَا سَامَتْ دَحْرَكُلَّ جس شخص نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے اور پھر عید کے مہینے میں سے یعنی شوال کے مہینے میں سے بھی چھے روزے رکھ لیے چاہے متواتر رکھے چاہے چھوڑ چھوڑ کر تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے تو یہ چھے روزے شوال میں رکھنے کا حکم ہے تو اسی طریقے پر رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا نام اس کا سوم ہی ہوگا نام اس کا روزہ ہی ہوگا یہ ایک اگلت بات ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور رمضان کے روزوں کا عجر اور ثواب دوسرے روزوں کے مقابلے میں کہیں بڑھا ہوا ہے اور رمضان کا پورا مہینہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے رمضان کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ریٹ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ کم سے کم صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عام دنوں میں جو دو رکعت فرض کا ثواب ملتا ہے رمضان میں دو رکعت نفل کا ثواب بڑھا کر عام دنوں کے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور رمضان کے فرائض کا ثواب عام دنوں کے ثواب کے مقابلے میں کم سے کم ستر گناہ کر دیا جاتا ہے تو یہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے اسی طرح روزے کا بھی معاملہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے ریٹ رمضان کے روزوں کا عجر کیا کہنا عام دنوں کے روزوں کے مقابلے میں رمضان کے روزیں فرض بھی ہیں اور اس کا عجر بھی کہیں بڑھ چڑھ کر ہے لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دن کی عبادت یعنی صبح سادق کے تلو سے لے کر اور آتاب اور صورت کے ڈوبنے تک یہ کھانے اور پینے اور جمع سے رکنے کا نام روزہ ہے یہی عمل اگر آپ رمضان کے علاوہ نیت کر کے روزے کی کریں گے تو وہ اس دن کا بھی روزہ روزہ ہی کہلائے گا یعنی مثلا کل اگر آپ نیت کریں اور پھر نیت کرنے کے بعد روزے کی یہی عمل کریں کھانے اور پینے اور جمع سے اللہ کی رضا کے خاطر رکھ جائیں تو اس کا نام بھی روزہ ہی ہوگا سومی ہوگا اور رمضان میں رکھیں گے تو اس کا نام بھی روزہ نام کے اعتبار سے روزہ لیکن رات کی جو عبادت ہے سنت ہے یعنی ترابیح وہ رمضان کی مخصوص نماز ہے مخصوص نماز ہے رمضان کا چاند ہونے کے بعد سے اور عید کا چاند ہونے تک عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اور عشاء کے فرض اور وطر کے درمیان جو آپ بیس رکعت پڑھتے ہیں دو دو کر کے اور دو کے بعد چار ہونے کے بعد ہر تردیحے پر بیٹھتے ہیں اور ایک خاص انداز میں یہ نماز روزانہ آپ ادا کرتے ہیں اس نماز کا نام ترابیح ہے اور یہ ترابیح رمضان ہی میں ہوگی اگر آپ عید کے دن یا عید کے دوسرے دن یا شابان کے آخری دن یہی نماز اسی طریقے پر عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد وطر پڑھنے سے پہلے اسی طرح دو دو رکعت کر کے اور ہر ہر ترویہ میں بیٹھ کر اور دعا ترویہ پڑھ کر اور بیس رکعت پوری کریں تو اس کو نفل کہا جائے گا ترابیح نہیں کہا جائے گا ثواب خوب ملے گا عجر ملے گا اللہ چاہیں گے نوازیں گے لیکن نفل کا ثواب ملے گا اس کو ترابیح کا ثواب نہیں ملے گا معلوم یہ ہوا کہ ترابیح رمضان کی مخصوص نماز اور ترابیح کے سلسلے میں ایک بات جو ذہن نشین کرنے والی وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرما دیا سومو لرؤیتکم و ابترو لرؤیتکم اپنا چاند دیکھ کر تم روزے رکھنا شروع کرو اور اپنا چاند دیکھ کر روزوں کو ختم کر کے عید مناؤ اب وہ چاہے انتیس دن کا ہو چاہے تیس دن کا ہو یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے مختلف قطعوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کہیں پہلے شروع ہو گیا کہیں بعد میں شروع ہوا اسی طرح عید کہیں پہلے ہو گئی کہیں بعد میں ہوئی ہمارے نسائج طور پر سعودی عرب کو لے لیجئے سعودی عرب میں عام طور پر اور دیگر خلیجی ممالک میں عام طور پر کم سے کم ایک دن کا فرق تو ہوتا ہی ہے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے وہاں رمضان شروع ہو جاتا ہے اور ایک دن پہلے وہاں عید ہو جاتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر رمضان ایک دن بعد میں شروع ہوتا ہے عید ایک دن کے بعد میں ہوتی ہے اسی طریقے سے ترابی کا معاملہ بھی ہے ترابی بھی رمضان کی مخصوص عبادت ہے اور پورے مہینے کی عبادت ہے بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ترابی میں ایک سن لیا جائے یا پڑھ لیا جائے پہ ترابی کی سنت ادا ہو گئی کام ختم اب پانچ دن میں پڑھنے ایک دن میں پڑھنے تین دن میں پڑھنے دس دن میں پڑھنے اگر دس دن میں کسی نے ایک قرآن ترابی میں پڑھ لیا اور سن لیا تو وہ سست پڑھ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے اب اکتیاری چیز ہو گئی اب عجر اور سواب اگر ہے بھی تو اتنا نہیں ہے جتنا قرآن ترابی میں پڑھتے وقت تھا لوگ پابندیاں کرتے ہیں اپنے سفروں کو ملتوی کرتے ہیں اپنے ٹکٹ اور ریزرویشن اسی حساب سے بنواتے ہیں کہ ہماری مسجد میں چودہ دن میں پندرہ دن میں قرآن ہوگا لہذا ہم اپنا سفر سولہ سے شروع کریں گے ہماری مسجد میں دس دن میں قرآن ختم ہوگا ترابی میں لہذا ہم گیارہ سے اپنے سفر پر جائیں گے کیا مطلب مطلب یہ کہ گیارہ کے بعد ہم آداد ہیں چاہے ترابی پڑھیں چاہے نہ پڑھیں اور علم العموم بہت سے لوگ شروع کے ایام میں جب تک قرآن ترابی میں ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تک ترابی کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو اب عجر ہائی نہیں اور یا اگر ہے تو معمولی ہے پہلے بہت تھا یہ غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا چاہیے جو چاند ہونے کے بعد عجر اور ثواب پہلے دن ہے وہی آخری دن تک عجر اور ثواب ہے جو سنت پہلے دن ہے وہی سنت درمیان میں بھی وہی آخر میں بھی ایک بات آخر میں اور واضح ہو جانا چاہیے کہ قرآن مجید ترابی میں سننا یہ ایک الگ سنت اور نماز ترابی پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے اور دونوں سنتوں میں فرق ہے ترابی سنت مؤکدہ ہے اگر بغیر کسی شرعی عدر کے آپ نے ترابی چھوڑی تو آپ گناہگار ہوں گے ناقدرے ہوں گے کہ آپ نے رمضان کی قدر نہیں کی اور قدر میں کمی کی کیونکہ رمضان کی ایک مخصوص نماز نہیں پڑی بخلاف اس کے اگر آپ بیمار ہیں ضعیف ہیں یا کسی اور وجہ سے آپ کو اچھا حافظ محسر نہیں ہے اور آپ نے ترابی میں قرآن مجید نہیں پڑھا یا نہیں سنا اور چھوٹی صورتوں سے علم طرح قیف وغیرہ سے اور دوسری چھوٹی صورتوں سے آپ نے ترابی پڑھ لی تو انشاءاللہ سنت مؤکدہ کا سواب آپ کو مل جائے گا اور قرآن مجید ترابی میں نہ پڑھنے یا نہ سننے کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ترابی کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اس کو اگر ادھر شرعی کے بغیرہ آپ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے اور ترابی میں قرآن مجید پورا پڑھنا یا سننہ یہ سنت تو ہے لیکن سنت مؤکدہ نہیں ہے اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے اس لیے رمضان کے روزوں کا جس طرح احترام احتمام اور احترام کیجئے رمضان کی مخصوص نماز ترابی کا بھی اسی طرح احترام اور احتمام کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے نبی 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 ا